اسلام علیکم گرے ٹین سٹوڈنٹس آج میں آپ کو پتا کہ فیزکس اور مہت کے تو آپ نے میرے کافی ویڈیو لیکچرز دیکھے ہیں آج بہت سارے بچوں نے مجھے کہا تھا کہ جی جو انگلیش کے امپورٹنٹ ایسیز ہیں وہ درہ میں بتا دیں مجھ سے دو تین دفعہ ریکویسٹ کی بچوں نے لیکن کیونکہ او لیولز کے ایکزیم میں میں درہا بیجی تھا لیکن ابھی بھی ٹائم ہے جو کل آپ کا پیپر ہونے والا انگلیش کا اس کے جو میرے ایکسپیئنس کے مطابق جو امپورٹنٹ ایسیز ہیں میں ان کے نام آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ یہ آٹھ یا دس ایسیز کر لیں گے تو چاہے آپ کا مولننگ کا پیپر ہو چاہے آپ کا ایوننگ کا پیپر ہو انشاءاللہ ان میں سے ضرور ایک یا دو ایسیز آجیں گے اور آپ نے ایک ایسیز کرنا ہوگا ایمپورٹنٹ ایسیز میں سب سے پہلے ہے پرسنیلیٹی میں آتا ہے قائد اعظم دوسرا کچھ ایسیز ہیسے ہوتے ہیں جو بار بار پیپر ہم ریپیٹ ہوتے ہیں اور جو بہت ایمپورٹنٹ ایسیز ہیں اس میں آتا ہے سب سے پہلے کرسی تیسے نمبر پر ہے می لاسٹ ڈے ایٹ سکول چوتھے نمبر پر ہے لائف ان آ بگ سٹی اس کے بعد نمبر فائیو ہے آ رینی ڈے یا اس کو ہم مونسون بھی کہتے ہیں نمبر سکس قائد اعظم کرٹسی می لاسٹ ڈے ایٹ سکول لائف ان آ بگ سٹی آ رینی ڈے اور جو می والا کونسپٹ ہوتا ہے اس میں آپ کے می سکول پھر نمبر سیون می ہاوس یا می بیسٹ فرینڈ بھی آ سکتا ہے یہ جو سات ایسےز ہیں آپ نے یہ اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں انشاءاللہ اس میں سے آپ کو دو تین آ جائیں گے اس کے علاوہ جو کورس آٹ لائن ہوتی ہے آٹ لائن میں سے جو امپورٹنٹ ہے اس میں ہے می فیوریٹ بک نمبر نائن می ہوبی اور نمبر ٹین جو ان کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ ہے وہ آپ کا ہے ہیلتھ یعنی اگر آپ یہ دس ایسےز آپ کو اگر آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر کسی کے پاس رہتے ہیں ان میں سے کوئی جواب نے نہیں ویاد کیا ہوا تو آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں لاسٹ ایک اور رہ گیا اٹرو مسلم تو آپ ان ایسےز کو اچھے طریقے سے اگر کسی نے یاد کیا ہے تو وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے اگر کسی نے نہیں یاد کیے ہوئے تو ان میں سے جو ریمیننگ ہیں اگر کسی کا رہت ہے تو اس کو کائنڈلی ضرور آج دیکھ لیں ایک دفعہ اس کو گو تھرو کر لیں مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ جو آپ کا کل پیپر ہوگا چاہے مورننگ کا یا ایوننگ کا ان میں سے ایزی لی آپ کو ٹو یا ہو ستا ہے کہ تینوں ان میں سے آجیں اور آپ نے وہاں پر ان میں سے کوئی ایک اٹیمٹ کرنا ہوگا یہ میرا فرسٹ ہے میں نے آپ کو گیس دیا ہے انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں جو اردو کا مضمون ہے اس میں جو امپورٹن مضامین ہیں پہلے آپ اس کو ٹرائے کریں اگر یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر جب میں اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں آپ کو اردو میں آنے والے امپورٹن مضامین کے برے بتاؤں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ